وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِ خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے دس سال کے بعد دسویں نبوت کو ماہ رمضان میں ہوئی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچاس سال تھی اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کے عمر پائنسٹھ سال تھی پچیس سال تک دونوں ساتھ میں رہے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑی نعمت تھی پریشانی مقام آنے والی تھی تکلیف کو دور کرتی تھی حوصلہ دیتی تھی اپنا مال خرچ کرتی تھی اور ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی جب تک وہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو بانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا آج وہ دنیا سے رخصت ہوئی حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب و فضائل الصحابہ حدیث نمبر 2436 آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے لم یتزوج ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خدیجہ حتی ماتت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی جب تک خدیجہ رضی اللہ ہونا زندہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 24864 مسند الصدیقہ آئیشہ بنت صدیق آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا عَبْدَلِنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ خَيْرًا مِّنْهَا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر نہیں دیا قَدْ عَامَنَتْ بِي اسْ كَفَرِ بِي الْنَّاسِ جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے مجھے سچا مانا جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کر دیا اس وقت انہوں نے مال کے ذریعے میری مدد کی مجھے مال میں شریک کیا وَرَزَقَنِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ وَلَدَهَا اِذْ حَرَمَنِ اَوْلَادَ النِّسَاءَ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد دی دوسری اور بیویوں سے اولاد مجھے نہیں ملی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکمل خاتون ہے پرفیکٹ ہے مکمل ہے دنیا میں چند ہی عورتیں مکمل ہوئی جن میں سے ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے لئے نمونہ ہے بیٹیوں کے لئے نمونہ ہے ان کی زندگی بیویوں کے لئے نمونہ ہے کس طریقے سے وہ غم حلقہ کرتی ہیں دنیا کی مکمل عورتوں میں سے ایک ہے مسند احمد حدیث نمبر ون ٹو ٹھری نائن ون انہوں کہتے ہیں یہ مسند انہوں کے اندر یہ روایت ہے حسبک من نساء العالمین مریم ابنت امران وخدیجہ بنت خوائلد وفاتمت تمنت محمد وآسیہ امرات فرعون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چار عورتیں تمہارے لئے کافی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماں مریم بنت امران ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر دو نمبر تین فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طرح نمبر چار فرعون کی بیوی آسیہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اوچا ہے عظیم انسان کی عظیم ترین اہلیہ ہے یہ کتنی خوبی ان کے اندر ہے ماں و بہنوں کے لئے ضروری ہے اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کا سلام ہے فرشت سلام اوچاتے ہیں کیا مقام ہے ان کا سعی بخاری کتاب التوحید حدیث نمبر سیون فور نائن سیون ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یہ خدیجہ آ رہی ہے برطن لے کے آ رہے ہیں اس میں کچھ کھانا ہے یا کچھ پانی ہے ان کے رب کا سلام ان کو پہنچا دیجئے اور انہیں جنت کی خوشکبری سنا دیجئے جنت میں ان کے لئے موتی کا محل ہے بہترین محل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری دلاسہ کس نے دیا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعی بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرام میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری آپ کہاں آئے اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا زم ملونی زم ملونی زم ملونی مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو مجھے اڑھا دو پھر اس کے بعد کہا لگت خشی تو علا نفسی مجھے لگتا ہے کہ میں حلاک ہو جاؤں گا تو دلاسہ دیتے ہوئے کہا اس لئے بیوی ایسی ہو جو دلاسہ دے غم کو بڑھائی نہیں بلکہ غم کو حلکہ کرے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کو پڑھئے ماں بہنوں سے گزارش ہے کیا کہا کاللہ واللہ ما یخزیک اللہ آبدا انکا لتصل الرحیم وتحمل القل وتقسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علا نوائب الحق ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشت ناتے کو بچا کر کے رکھتے ہیں کما کے لاکے دیتے ہیں پریشان حال کی پریشانی دور کرتے ہیں آپ بڑے مہمان نواز یا آپ حق کے لئے لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو برباد کر دے گا یہ ہو نہیں سکتا اس لئے وہ سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گزرا ہے غموں کا سال تھا عام الحزن کہا گیا ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے وہ پہاڑ کی طرح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سپورٹ کا کام کرتے تھے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی خوصلہ دینی والی تھی دونوں دنیا سے چلے گئے اس لئے اس سال کو عام الحزن غموں کا سال کہا جاتا ہے رمضان میں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئیں شوال دس نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی یہ بھی دیوہ تھی ان کے شوہر کا نام سکران بن عمر تھا رضی اللہ تعالی عنہ دوسری مرتبہ جب حجرت ہوئی حفشہ کی طرف وہاں دونوں میاں بیوی گئے تھے وہیں وہ گزر گئے جب ان کی عدد ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد پہلی بیوی سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لہا ارسلناک الا رحمة للعالمين